کو تین نافذ کیا مسئلہ وہی دین وہی یہ تو ایک خلیفہ نے ایک بیماری کو ختم کرنے کے لیے اس کو لاغو کیا لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی تین طلاقے ایک مجلس میں دے دیتا ہے وہ تین تین نہیں گردانی جائیں گی وہ ایک گردانی جائیں گی آئیے درہ غور کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں تین طلاقے دینے کے بعد وہ کون سے نتائج ہیں جو معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں وہ کون سی بڑائیے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں انسان کسی بات پر ڈیگم سے نراض ہوتا ہے پھر باہر سے آتا ہے غصے کے اندر یہ بیچاری بیٹی بھی روٹی پکا رہی ہے ہنڈیا پکا رہی ہے اس کے بچوں کے کپڑے دھو رہی ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوا آتا ہے طلاق 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 اب جب اکل ٹھکانے آتی ہے غصہ تھوڑا سا تھنڈا ہوتا ہے تو یاد پڑتا ہے میرے تو چار بچے ہیں یاد پڑتا ہے میں نے تو حق مہر کے اندر اس کو بارہ تولے سونا لکھر دیا وا ہے پھر وہ جب ساری باتیں آئندہ کے مسائل سامنے آتے ہیں اب پھر یہ یا تو جھوٹ بولتا ہے یا پھر مجنون اور پاگل بننے کا بہانہ کرتا ہے یا ہوش و حواس کھو بیٹھنے کا بہانہ کرتا ہے اور جب کچھ بھی بہانہ نہیں چلتا مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے مولوی صاحب میں نے غصے میں اپنی بیگم کو تین طلاق دے دی بھئی کوئی پیار میں بھی طلاق دیتا ہے طلاق تو ہوتی ہی غصے میں بڑے غصے میں میں نے تین طلاق دے دی مولوی صاحب کہتے ہیں بس ہو گئی پھر تین کہا جی پھر اب کیا کروں کہا کیا کرنا حلالہ کروانا پڑے گا یہ حلالہ کیا ہے کہا ایک رات کے لیے اس غیرت مند بیوی کو ایک رات کے لیے کسی اور کے راستے میں کسی اور کے گمستر پہ پہنچا دے وہ رات اس کے ساتھ گزارے اور صبح یہ واپس تیرے پاس آجے کہا جی کس سے کرواؤں کہا کسی شریف سے مولوی صاحب سے صوفی صاحب سے مسکین سا آدمی ہو آج لے لے کل دے دے پکا نہ ہو جائے وعدے کا پابند رہے اس کو دے کہا جی پھر اتنی صفتیں تو آپ ہی کے اندر ہیں آپ ہی یہ کشتی پار لگا دیں پھر بے غیرتی کے راستے کھلتے ہیں پھر بے حیائی کے دروازے کھلتے ہیں پھر حرام کاری اور زنہ کاری کے دروازے کھلتے ہیں پھر ایک باعزت عورت باخیرت عورت کے موں کو جب حرام کا خون لگ جاتا ہے وہ اچھی بھلی گھر میں بسنے والی باعزت عورت باخیرت عورت پھر ہمیشہ کے لیے بدکاری کو عادت بنا لیتی ہے اور سارا ثواب کا کھاتا اس مولوی کے کھاتے میں پہنچتا ہے آئیے درہ سوچئے یہ حلالہ کیا ہے اور جرم کس کا ہے طلاق کس نے دیجی شوہر میں غصہ کسی آیا تھا شوہر کو طلاق شوہر نے دی غصہ شوہر کو آیا غلطی کس کی شوہر کی سزا کس کو مل رہی ہے بھئی غلطی تیری ہے غصہ تجھے آیا طلاق تُو نے دی تُو اپنا حلالہ کروا اس کا کیوں کروا تا اس غریب کو تو گھر میں بیٹھی تیرے بچوں کو پال رہی ہے یہ حلالہ کیا ہے بے غیرتی کا کڑوا گھوٹ ہے یہ حلالہ کیا ہے بدماشی کا خفیہ راستہ ہے یہ حلالہ کیا ہے جبعہ تو ستار اور داڑی کے نیچے بدکاری کا عدہ ہے یہاں سے اچھی بھلی باعزت عورت کسی اور مرد کے ساتھ ایک رات یا دو راتیں یا چند راتوں کے لیے اس کے ساتھ نکاح مشروط کیا جاتا ہے کہ آج لے لے اور کل چھوڑ دیں ایک رات کی ہم بسری کریں یا دو چار راتیں اپنے پاس رکھنے کے بعد پھر اس کو آزاد کر دیں پھر اس کو واپس دے دیں اور یہ اپنے خام ان کے پاس لوٹائے تمام آئیمہ اسلام کے نزدیک یہ حلالہ یہ حلالہ نہیں ہے یہ حرامہ ہے یہ حلالہ نہیں ہے یہ بغیرتی کا راستہ ہے تمام آئیمہ اس کو حرام جانتے ہیں ہنفی فقہاں کے نزدیک بھی گو حلالہ جائز نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی یہ حلالہ کر لے تو بیگم پاک صاف ہو کے پہلے کے پاس آ جاتی ہے لیکن اللہ کی قسم یہ گندگی ہے یہ غلاست ہے یہ خباست ہے اس سے اس سے پاکی نہیں ہوتی بلکہ یہ مولویوں کے موں کو لگی ہوئی وہ بدکاری ہے جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں اگر کوئی غریب طلاق دے دیتا ہے مولوی سب سے پہلا فتوہ یہی جاری کرتا ہے کہ جناب اب حلالے کے بغیر گزارا یہ ہمارے ہاتھ میں جامع نظامیہ رزویہ لاہور کا جاری کردہ ایک فتوہ ہے جامع نظامیہ رزویہ احمد رزاخہ بریلوی صاحب کے ماننے والے ان حضرات کا یہ فتوہ ایک عورت سوال کرتی ہے مفتیہ صاحب سے کہ جناب میں نے میرے خامن نے ایک ہی مجلس میں تین طلاقے دے دی ہیں تو ہم میرے لئے کیا ہے تو کہتے ہیں عورت کے حلال ہونے کے لئے حلالہ ضروری ہے اس حلالے کے بغیر یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث مبارک کو آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تو نے ایک مجلس میں تین طلاقے دی ہیں ابو دعوت کی روایت ہے مسرد احمد کی روایت ہے امام احمد صحیح فرماتے ہیں اور آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تو نے ایک مجلس میں تین طلاقے دی ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم جاری فرما رہے ہیں کہ اپنے خامن سے رجوع کر لے اپنی عورت سے رجوع کر لے ایک مجلس کی تین طلاقے ایک ہی کرتا نہیں جاتی یہ دارالفتہ ادارہ من حاج القرآن تحر القادری صاحب کا ادارہ وہ اپنے فتوے کے اندر اشارت فرماتے ہیں ایک عورت سوال لکھتی ہے کہ اس طرح میرے خامن میں مجھے طلاق دے دی تو کہتے ہیں اب آپ اپنے خامن پر حرام ہو چکی ہیں حلال ہونے کے لیے حلالہ کروانا ضروری ہے حلالے کے بغیر مولویوں کو لگیوی ہے نا یہ خون لگاوا ہے یہ چاٹ لگیوی ہے یہ مزہ لگاوا ہے آئے گا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سراؤں گا کہ اللہ کے نبیس مسئلے پر کیا فرماتے ہیں یہ تیسرا فتوہ ہمارے ہاتھ میں اشرف علی تھانوی صاحب کے نام پر لاہور میں جامعہ اشرفیہ جو بنایا گیا ہے یہ جامعہ اشرفیہ کہ مفتی صاحب کا فتوہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اب آپ اس کے نکاح سے نکل چکی ہوتی ہیں انطلاق ایک مجلس کی تین ہی ہوتی ہیں آپ بھی سپنے خام ان کے پاس جانا چاہتی ہو تو حلالہ ضروری ہے اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اخبار جہاں کے اندر ایک شخص اخبار جہاں کے اخباری مفتی سے سوال کرتا ہے ان کا فتوہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے تو جواب میں کہتے ہیں کہ تم حرام ہو چکی ہو واپس جانا چاہتی ہو تو واپسی کے لیے تمہیں اپنے کسی اور مرد سے ایک رات کے لیے مشروط نکاح کرنا ضروری ہے وہ ایک رات رکھے استعمال کریں فاری کر دیں یہ عورت ہے بھیڑ بکری نہیں ہے یہ عورت ہے گائیں بھیس نہیں ہے آج اس کے قلعے سے اس کی رسی بندی بھی ہے کل تو کسی اور کے قلعے سے اس کی رسی بن جائے یہ غیرت مند ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے یہ محمد الرسول اللہ کی امتی ہے اس کو اس طرح زلیل نہ کرو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں مفتیوں کے حوالے آپ نے سن لیے ان کے فتوے دیکھ لیے آؤ اب امام اعظم قائد اعظم امام الانبیاء خطیب الانبیاء محمد الرسول اللہ کا فرمان بھی سن لو ان مفتیوں کے فتوے کو اگر کوئی چھوکر مار دے جامعہ شرفیہ کا فتوہ ادارہ منحاج القرآن کا فتوہ جامعہ رزویہ نظامیہ کا فتوہ اگر کوئی ان کو ٹھوکر مار کے کہے نئے نہیں مانتا اللہ کی قسم ان کے ایمان میں خلل نہیں آئے گا وہ بدقیدہ نہیں ہوں گے وہ کافر نہیں قرار دیں گے میں آپ کو اس کا فتوہ سنانے لگا ہوں میں آپ کو اس کی بات بتانے لگا ہوں اگر محمد الرسول اللہ کی بات آ جائے اور دنیا کا کوئی بندہ یہ کہے میں آقا کی بات نہیں مانتا میں محمد الرسول اللہ کی بات نہیں مانتا میں نبی کائنات کی بات نہیں مانتا یہ جملہ اس کی زبان سے عطا ہوگا اور وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا امام کائنات امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو حریرہ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المحلل والمحلل لہو سنن نسائی میں یہ روایت ہے دارمی میں یہ روایت ہے ترمدی میں یہ روایت ہے لعن اللہ اللہ کی لعنت ہے اس پر جو حلالہ کروائے اور اس پر جو حلالہ جس کے لئے حلالہ مکالا جائے حلالہ کرنے والا حلالہ کروانے والا مولوی بھی پیر بھی اس کا مرید اور شاکرد بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دونوں لعنتی ہیں اور اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے تردن رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے دوری فٹکار ہے اس پر جو حلالہ کرتا ہے فٹکار ہے اس پر جو اپنی لاکر مولوی کے موں پہ دیتا ہے آجر اخلاتے صویرے دے دی اس میں بھی لعنت ہے کرنے والا بھی ملعون ہے جس کے لیے کیا جا رہا ہے یہ بھی ملعون ہے دوسری روایہ سنیے اقبہ بن عامر سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَهُوَ الْمُحَلِّلُ قَالَهُوَ الْمُحَلِّلُ لَعْنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ امام حاکم اس کو صحیح فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا سنیے اور صرف سنیے نہیں ان مولویوں کو سنائیے ان ممبروں محراب کے بارس جس ممبروں محراب سے لا الہ الا اللہ کی سدائیں نکلا کرتی تھی آج ان مسجدوں کے مناروں کے سائے کے اندر حلالہ سینٹر کھولے ہوئے بدکاری کے ہٹے کھولے ہوئے مدرسے کے اندر چار کمرے حلالہ کے لیے مخصوص کیے ہوئے وہ حقیقتیں آگے آئیں گی اللہ کے نبی کا فرمان اس کو سنائیے آپ فرماتے ہیں ابن ماجہ میں یہ روایت ہے بہکی میں یہ روایت ہے آپ فرماتے ہیں کیا تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں کرائے کا سانڈ کرائے کا بکرا مانگا و بکرا مانگ کے بکری جفتی کروا کے واپس دے جانے والا بکرا سمجھتے ہیں یا نہیں کرائے کا سانڈ کرائے کا بکرا مانگا ہوا کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں قالو بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ضرور خبر دیجئے وہ کون ہے فرمایا وہ حلالہ کرنے والا وہ حلالہ کرنے والا جو اپنے مدرسوں میں بیٹھ کے فتوہ دے رہا ہے بی بی حلال کروانے کے لیے حلالہ کروانا ضروری ہے وہ حلالہ کرنے والا سنو حلالہ کرنے والا کروانے والا دونوں پر اللہ کی لانت برستے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں میرے پاس جو حلالہ کرنے والا مرد اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے اگر یہ لائے جائیں گے تو میں دونوں کو سنسار کر دوں گا زنا کی حد قائم کر کے ان کو سنسار کر دیا جائے گا اگر امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وردہ کے پاس کوئی حلالہ کا کیس لائے جائے گا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حلالہ کو زنگ کہا کرتے تھے ابراہیم نخی فرماتے ہیں یہ نکاح باطل ہے امام مالک فرماتے ہیں اگر زوج ثانی نے عورت کے زوج اول کے لیے حلال ہو جانے کی غرصے نکاح کیا تو یہ نکاح فاسد ہے اور زوج اول کے لیے حلال بھی نہ ہوگی اگر جے زوج ثانی نے ہم بستری بھی کر لی ہو شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں تمام صحابہ کا اتفاقی مسئلہ ہے تمام صحابہ کا اجماع ہے اس مسئلے پر کہ حلالہ کا نکاح حرام ہے شیخ محمد عبدالہو فرماتے ہیں حلالہ کا نکاح متعصے بھی بدتر ہے اور زیادہ خرابی اور بے حیائی کا باعث ہے حلالہ ایسی بے خیرہ چیز ہے جس کا تصور کوئی شریف نفس نہیں کر سکتا نکاح شرعی جب نکاح ہوتا ہے خوشیہ ہوتی ہے مبارک باد ملتی ہے مستی میں بیٹھ کے نکاح ہوتا ہے مٹھائی کلائی جاتی ہے دعوت دی جاتی ہے لوگوں کو بلائیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نکاح کو مشہور کرو اعلان کرو پھر ولیمے کی دعوت ہوتی ہے پھر وسلم علیمہ کرویا جاتا ہے نیا بیوی میں ہمیش کی خیر اور برکت کے لیے دعا دی جاتی ہے اللہ تم دونوں کو خیر اور بھلائی پہ اکتہ فرمائے یہ نکاح شریح ہے لیکن نکاح حلالہ نکاح شریح میں خوشیہ ہیں یہاں پہ ندامت ہے وہاں پہ اعلان ہے وہاں پہ اطلاع ہے وہاں پہ دعوت ہے یہاں رات کے اندھیرے میں لاتے ہیں مولوی کے بند حجرے میں بچھاتے ہیں اور تاریکی کے اندر مولوی کے اندر خوشی کے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں وہ خوشی میں پاگل ہو رہا ہوتا ہے عورت بے غیرتی کے جام پی رہی ہوتی ہے اور ہر طرف ندامت کا دور دورہ ہوتا نکاح شریح کا ولی ماں ہے وہاں صبح اپنی اس بیٹی کو لینے کے لیے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں خوشی سے آنا جانا ہوتا ہے اور یہاں دیوس بے غیرت خامند بے غیرت خامند جو یہ ایک رات کے لیے اپنی بیوی کو کسی اور کے بس سر پہ چھوڑتا ہے جو ابھی اس سے اس پر حرام نہیں ہوئی ابھی طلاق دی ہے عدت کا پیریڈ موجود ہے ابھی یہ اسی کی بیوی ہے عدت گزرے گی تو آزاد ہوگی بیوی اس کی ہے مزے کوئی اور بے غیرت لے رہا ہے یہ بھی بے غیرت ہے اور جس کے نیچے یہ گئی ہے یہ بھی بے غیرت ہے